اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ لوگ کے بیچ میں کافی ہیں ہم اللہ لیٹس اپڈیٹ لے کر آج جروع ہوں جو سعودی عربے کے حوالے سے بہت سارے ایسے ہمارے ویور سے جن کا سوال آ رہا تھا کیونکہ آج سے آپ اسے کل بھی ہم نے ویڈیو بنایا تھا اس نے بتایا تھا کہ چودہ فیروریس سے اب جو لوگ انڈیا جائیں گے انہیں پی سی آر ریپورٹ لے کر جانے کے ضرورت نہیں ہے اس کو اب یہ پابندی کو ہٹا لیا گیا ہے اگر آپ انڈیا کا سفر کریں گے تو آپ کو پی سی آر ریپورٹ لے کر جانے کے ضرورت نہیں ہے تو اسی کے حوالے سے کچھ اہم جنکاری دوستو سے میں آپ سے گجارش کروں گا کہ پوری خبر کو جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور سب سے پہلے میں آج آپ لوگ بزاتے ہو چودہ فروری دوہ چر بائیس میں سعودی عربے جو کورنا کے نئے کیس آئے ہیں نیو ریکبر کیس ہوا ہے 3469 اگر آپ جب آپ سفر کر رہے ہیں سعودی عرب سے انڈیا کے لیے آپ جو لوگ انڈیا جائیں گے تو انہیں پی سی آر ریپورٹ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ لوگ یہ بھی بتا دو کہ اگر آپ جب آپ سفر کر رہے ہیں سعودی عرب سے انڈیا کے لیے آپ کہیں سعودی عرب میں کے کسی بھی سٹی میں آپ رہتے ہوں اگر کوئی بھی آپ اگر ائرپورٹ use کرتے ہیں ریاد جدہ دھمام تو آپ کو کیا ہے کہ اپنا توقع کرنا اور صحتی سے جو ہیلتھ پاسپورٹ ہے اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لینا اس کو پرنٹ کر کے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے کیونکہ میں اپنے ہر ویڈیو ہی بتاتا ہوں اور جب آپ ائرپورٹ میں ان کریں گے تو ائرپورٹ میں جانے سے پہلے اندر جانے سے پہلے آپ سے گیٹ پہ ہی آپ کا توقعنا چیک کیا جائے گا کیا آپ فل ایمنائزڈ ہیں یا نہیں ہیں اور اگر آپ آپ نے بوسٹر ڈوز لگوا لیا یا پھر سیکنڈ ڈوز لگوا لیا تو بھی آپ جا سکتے ہیں ڈائرک آ سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنایا تو اس نے بتایا تھا کہ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہوئے دونوں ویکسین لگوا لیا تو ڈائرک جا سکتے ہیں ڈائرک آ سکتے ہیں لیکن آٹھ مہینے کے اندر اندر تک جب اگر ان کا جو سیکنڈ ڈوز لگوا لیا آٹھ مہینہ سے اگر زیادہ ہو جائے گا تو ان کا توکلنا اور سہتی پر سے جو ہیلت اسٹریسے جو ایمنز ہو کر رہا اس کو ہٹا دیا جائے گا آٹھ مہینے کے اندر اندر آ سکتے ہیں تو آپ آ جائیں گے ڈائرک چلے بھی جائیں گے لیکن ابھی جو یہ ہے جب انڈیا سے جانے کے لیے جو پابندی کو ہٹا دی گئی ہے کریں گے تو آپ سے آپ کا توکلنا چیک کیا جائے گا کی آپ فل یومنائزڈ ہیں یا نہیں ہیں اور ساتھ ہی میں آپ اپنا توکلنا اور سہتی سے اپنا ہیل پاسپورٹ اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اس میں بھی بہت سارے بھائیوں کا یہ بھی سوال ہے کہ جو لوگ دونوں ڈوز لگوا کے اپنے ملک چلے گئے ہیں انڈیا پاکستان ماندیس نیپال کہیں کہیں یا پھر انہوں نے بوسٹو ڈوز لگوا کر بھی اپنے ملک چلے گئے ہیں جب آپ سعودی عرب کو سفر کریں گے چاہے کسی بھی آپ کنٹری سے آ رہے ہیں انڈیا پاکستان مانگلہ دیس نیپال آپ کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں سعودی عرب کو سفر کریں گے تو آپ کو پی سی آ ریپورٹ ساتھ میں لے کر آنا ہوگا پہلے تو تھا کہ بہتر گھنٹے کا لیکن ابھی آپ کو 48 گھنٹے کے اندر اندر کا پی سی آ ریپورٹ آپ کو اپنے ساتھ لے کر آنا پڑے گا کیونکہ جو سعودی منسٹی اپلے کی طرف سے جو ایس ایس اوپی جاری کی گئی ہے جو یہاں کا جو جو رول جو رول کو بنایا گیا ہے آپ کو اس سے فولو کرنا ہے آپ کیوں نہ کی آپ سعودی عرب میں رہتے ہوئے تو بوسٹر ڈوز بھی لگوا گئے اپنے ملک چلے گئے ہیں جب آپ سعودی عرب کو سفر کریں گے تو آپ کو 48 گھنٹے کے اندر اندر کا پی سی آ ریپورٹ اپنے ساتھ لے کر آنا ہوگا اور ابھی جتنے بھی ہمارے گہر ملک کے بھائی اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو میں آپ تمامی لوگ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنا بوسٹر ڈوز لگوا لے اگر آپ کا سیکنڈ ڈوز لگوا ہے تو آپ اپنا بوسٹر ڈوز لگوا کر ہی جائیں اور جب آپ سفر کریں تو اپنا توقع نہ ہو چاہتی سے اپنا اس کو پرنٹ آوٹ کروا لیں آپ کا جو ہلتھ سٹیٹر سے پرنٹ آوٹ کروا لیں کیونکہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ سے اس چیز کو چیک کیا جائے گا تو یہ تھی کچھ ہم جانگائے دوستو جو میں آپ لوگ بیش میں شیئر کیا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری خبر جرور پسند نہیں ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے بیش میں شیئر کیجئے انشاءاللہ میں پھر کسی لئے ٹیسٹر بیٹر کے ساتھ اسے اگلی ویڈیویں ملوں گے تب تک کے لئے اسلام علیکم